اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی جن سے آپ کے کپڑوں کی لانگ لائف ہوگی اور کلر بھی خراب نہیں ہوں گے تو چند ایسی ٹپس ہیں جن کو اگر آپ اپنائیں تو آپ کو بھی ضرور اچھا لگے گا کہ اس طرح سے آپ کے کپڑے لانگ لائف چلیں گے اور کلر بھی بلکل خراب نہیں ہوں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے گھر میں جو بھی کپڑے جب دھولائی ہوتے ہیں اور ڈارک کلر کے ہیں مثلا کہ بلیک ہو گیا یا ڈارک بلو ہے اس طرح کے کپڑے ہمیشہ جب بھی آپ دھوئیں انہیں آپ الٹا کر کے رسی پہ ڈالیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک دم سے جو تیز دھوپ پڑتی ہے کپڑوں پہ اور کلر اڑ جاتا ہے تو اس سے آپ کے کپڑے محفوظ رہیں گے ویسے بھی آپ کوشش کریں کہ اس طرح کے بلیک یا ڈارک کلر کے کپڑے آپ دیز دھوپ والی جگہ پہ سوکنے کے لیے نہ ڈالیں یہ چند چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جن کی احتیاط کرنے سے ہمارا کافی فائدہ ہو جاتا ہے اب سردیاں جا رہی ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ اسی طرح سے بس روز کوئی نہ کوئی کپڑے جیکٹس سوئٹر وغیرہ دھولائی ہوتے رہے ہیں تو آپ کبھی بھی جو بھی کوئی سوئٹر جیکٹس دھولیں یا ٹی شرٹس تو آپ انہیں رسی پہ اس طرح سے نہ پھیلائیں ہمیشہ اس طرح کے جو بھی کپڑے ہیں ٹی شرٹس ہیں سوئٹر ہیں ہینگ کریں ہینگر پہ ڈالیں ایک تو یہ ہوگا کہ انہیں دونوں طرف سے ہوا لگے گی دھوپ لگے گی اور یہ جلدی سے خوشک ہو جائیں گے کلر بھی ان کا فیڈ نہیں ہوگا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی ٹی شرٹس کے کلر خراب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس کی یہی وجہ ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں بھی جب بھی کپڑے دھولتے ہیں ہمیشہ ٹی شرٹس وغیرہ جو بھی لڑکوں کی ہوتی ہیں وہ میں ہینگ کرتی ہوں ٹی شرٹس کا کپڑا اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ لٹک جاتا ہے اگر ہم رسی پہ ڈالتے ہیں تو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹیڑی مٹیڑی ہو جاتی ہیں اور اگر ہم ہینگر کریں گے تو بلکل سیدھی رہتی ہیں حتیٰ کہ اکثر وقت تو انہیں پریس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی سوکس وغیرہ ہم ڈالتے ہیں رسی پہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ہوا سے گر جاتے ہیں زمین پہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کبھی جی ایک نہیں مل رہا سوکس ایک کے ساتھ کا دوسرا نہیں مل رہا اس طرح سے اکثر ہوتا ہے اور مٹی میں بھی اٹ جاتے ہیں تو چھوٹا سا اور آسان سا اس کا حل ہے کہ آپ ایک ہینگر لیں اور ہینگر پہ اس طرح سے آپ ہینگ کر سکتے ہیں آپ کی جو بھی انڈر گارمنٹ ہیں سوکس ہیں اور آپ اس ہینگر کو کہیں بھی بھی ہینگ کر سکتے ہیں بہ آسانی یہ دیکھیں ایک ہینگر پہ ہم نے کتنے زیادہ سارے کپڑے ہینگ کر دی ہیں بہت ہی آسانی سے اور کوئی بھی کپڑا ہمارا ادھر ادھر نہیں ہوگا اور آسانی سے سوک جائے گا یہ دیکھیں آپ اس کو کہیں بھی ہینگ کر دیں دھوپ والی جگہ پہ یا آپ کے بہت سردی ہے کہیں پہ بھی ہیٹر چل رہا ہے آپ کے کمرے میں تو آپ وہاں بھی اسے ہینگ کر سکتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ٹپ شیئر کروں گی اور وہ ہے کپڑوں کا آپ کس طرح سے کلر فیڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں ہمیشہ آپ کے کپڑے رہیں نئے بلکل نئے جیسے اس کے لئے ایک بہت ہی چھوٹی سی ٹپ ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب بھی آپ نیا کپڑا بازار سے لیتے ہیں لون کا ہو یا کورٹن کا تو ہم اسے شرنگ کر کے ہی ٹیلر کو دیتے ہیں یا اگر ہم نہ بھی کر سکیں تو جب درزی کے آنسے نئے کپڑے سل کے آتے ہیں آپ اس وقت بھی یہ ٹپ کر سکتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ٹپ میں آپ نے ٹھنڈا پانی لینا ہے اور اس میں دو سے تین چمچ کے قریب آپ نے نمک میکس کر لینا ہے آم جو کھانے والا نمک ہوتا ہے وہ ہی لیں گے ہم اچھے سے میکس کر کے اور اس پانی میں ہم اپنے کپڑوں کو ڈپ کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کپڑوں کا کلر پکا ہو جائے گا بلکل بھی فیڈ نہیں ہوگا بس انہیں میں آدھے گھنٹے کے لیے ڈپ کر دوں گی اچھے سے تاکہ پانی جسپ کر لے یہ کپڑا اپنے اندر اور اس کا کلر بلکل پکا ہو جائے گا یہ دیکھیں ڈپ کرنے کے بعد میں ان کپڑوں کو چھاؤں جہاں پہ دھوپ نہ آتی ہو اس جگہ پہ ڈال کے میں انہیں خوش کر لوں گی آپ ہمیشہ اپنے لون کے کپڑے ہوں یا کورٹن کے ہوں جن کا آپ کو یہ ہو کہ کپڑوں کا کلر نہ خراب ہو جائے تو آپ دھوپ والی جگہ پہ انہیں سوکنے کے لیے نہیں ڈالا کریں ہمیشہ لون کے کپڑے آپ چھاؤں میں سکھائیں یہ دیکھیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ٹپس پسند آئی ہوں گی پسند آئیں تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ